لاہور میں 13 دسمبر کے جلسے کے بعد وزیراعظم عمران خان کو 31 جنبری سن 2021 تک استیفے کی ڈیڈ لائن دینے والی پی ڈی ایم کی تحریک کے لیے آنے والے دو مہینے بہت اہم ہیں جن کے دوران اپوزیشن اتحاد کو متحد رہ کر پوری طاقت سے اسلامباد کی طرف لانگ مارچ کرنا ہوگا اور اسمبلیوں سے استیفے دے کر اپنے احتجاج کو منطقی انجام تک پہنچانا ہوگا تاکہ کپتان حکومت سینٹ کی الیکشن کروانے میں کامیاب نہ ہو پا اس دوران اگر تمام اسمبلیوں سے استیفوں کے معاملے پر اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتوں میں پھوٹ پڑ گئی تو پی ڈی ایم کی تحریک کے غبارے سے ہوا نکل جائے گی لہٰذا ضروری ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اپنے اسمبلیوں سے استیفے دینے کے اعلان پر قائم رہے اور اگر اس دوران سیاسی حالات بدل کر ان کے حق میں نظر آئیں تو پھر وزیراعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانے کا رسک بھی لے ریا جائے یوں اگر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جائے تو اسمبلیاں بچ جائیں گی لیکن اگر یہ تحریک ناکام ہو جائے تو پھر اسمبلیوں سے استیفے دینے کا فیصلہ تو پہلے ہی ہو چکا ہے تاہم دوسری طرف حکومت بار بار یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ پی ڈی ایم اتحاد میں شامل دونوں بڑی جماعتیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی زیادہ عرصہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل پائیں گے اور ان میں سے کوئی ایک جماعت حکومت مخالف تحلیق کے آخری مرحلے میں داخل ہونے سے پہلے ہی مک مکا کر کے پیچھے ہٹ جائے گی اگر ایسا ہوا تو اپوزیشن کی طاقت بکھر جائے گی اور کپتان حکومت کو اپنے پانچ سال مکمل کرنے کا موقع مل جائے گا تاہم پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کے اندرونی ذرائقہ کہنا ہے لہٰذا ایسے حکومتی خواب ہی رہیں گے اور حقیقت کا روح نہیں دھار سکیں گے اپوزیشن ذرائقہ مزید کہنا ہے کہ ان کی تحریک کا بنیادی مقصد فوج کا سیاسی کردار ختم کرنا اور عوام کا اقتدار با حال کرنا ہے اور وہ دن دور نہیں جب فوجی اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ جائے گے اور ملک پر حقیقی معنیوں میں عوام کا راج ہوگا یاد رہے کہ تازہ انتخابات کے لیے پی ڈی ایم نے تحریک کا پہلا منحلہ لاہور جلسے پر ختم کرتے ہوئے عمران خان کو اپنے اہدے سے مصافی ہونے کے لیے 31 جنگلی سن 2021 کی ریڈ لائن دی ہے اگر عمران خان استیفہ نہیں دیتے تو ان کے خلاف احتجاج کا دوسرا منحلہ شروع ہو جائے گا جس میں گیارہ جماعتی اتحاد قومی اور صوبائی سمجلیوں سے استیفہوں کا اعلان کرے گا تیسرے مرحلے میں مارچ میں اسلامباد کی طرف لانگ مارچ کیا جائے گا سوال یہ ہے کہ حکومت وقت کے لیے پی ڈی ایم کی دھمکی کتنی خطرناک اور سیریس ہیں اور کیا اپوزیشن واقعی اگلے دو ماہ میں ایسے حالات پیدا کر دے گی کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی لائی ہوئی حکومت کو گرانے کی اجازت دے دے یاد رہے کہ ایک ماہ تک چار اصوبوں میں کیے جانے والے کامیاب جلسوں کا نکتہ اروج لاہور کا جلسہ تھا جسے حکومت نے ناکام قرار دیا پی ڈی ایم کا اصرار ہے کہ جلسہ انتہائی کامیاب تھا زیادہ تر موصلین کی توجہ اس بات پر ہے کہ جلسے میں حاضرین کی تعداد کتنی تھی اور وہ پس قدر پرجوش تھے ان عوامل پر پی ڈی ایم کی حکمت عملی کی کامیابی یا ناکامی کا دارمدار تھا چونکہ لاہور کا مسلم لیگ نون کا گھر سندھا جاتا ہے یہاں سے ملنے والی حمایت سے پارٹی کے بیانی کی جان چھونی تھی پی ڈی ایم کے حامیوں کے والہانہ جوش کو قدر سرد کرنے میں کئی ایک عوامل کار فرماتے ملتان میں حکومت نے بہت سی رکافٹیں کھڑی کر دیں یہاں تک کہ جلسے کو آخری وقت تبدیل کرنا پڑا لاہور میں بھی حکومت نے عوامل جوش کو سرد کرنے کے لیے ایک جامع حکمت عملی اپنا ہے اس نے ڈی جے بٹ کو گرفتار کر کے ساؤنڈ سسٹم نصب کرنے سے روک دیا گراؤن میں پانی چھوڑ دیا کوویڈ نائنٹین کے پھیلاو کو پروپیگنڈا کر کے لوگوں کو جمع ہونے سے خوف صدا کیا اور کرسیاں فراہم کرنے والوں کو کارروائی کی دھمکی دے کر سرویس فراہم کرنے سے منع کر دیا اس شام لاہور کے ساتھ موسم نے بھی اپنا کردار ادا کیا جب نواز شریف نے رات کو تقریر شروع کی تو درجہ حرارت 6 ڈگری تھا تاہم اس جلسے کی ناقامی کا تاثر فوجی سیبلشمنٹ نے میڈیا پر معلومات کنٹرول کر کے اُبھارا کسی ٹی وی چینل کو جلسہ دکھانے یا پوری تقریر نشر کرنے کی اجازت نہیں تھی میڈیا مالکان اور نیوز ڈائریکٹرز کو جلسے کو ناقام دکھانے کا حکم دیا گیا تھا جس کے لیے انہوں نے مختلف سیاسی اور تقنیقی حربے استعمال کیے ملک کے سب سے بڑے میڈیا گروپ کے مالک میرشکلو رحمان کی طویل حراست اور ان کے خلاف انتقامی کارروائی اور حکومت سے اختلاف رکھنے والے صحافیوں کی تواتر سے گمشدگی کے بعد کوئی میڈیا مالک دھمکی امیز فون کال یا ووٹسپ پیغام کو نظر انداز کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا کونسا صحافی ہے جو حکم عدولی کر کے اس معاشی ابتلاع کے دور میں اپنی ملازمت سے محروم ہونا چاہے گا در حقیقت چند ایک موزد صحافیوں کو چھوڑ کر ٹی بی پر تجزیہ کاروں اینکروں اور نمائندوں کی حکومت کی حامی فوج یا متاثب شرقہ پیڈی ایم کی پالیسی کو انعقام قرار دیتے ہوئے اس کے راہنماوں پر قڑی تنقید کر رہے تھے ان حقائق سے تصدیق ہوتی ہے کہ اس وقت میڈیا کا بازو کس قدر مروڑا جا چکا تھا سینئے صحافی اور تجزیہ کار نجم سیٹی کہتے ہیں کہ پیڈی ایم کے لاہور کے جلسے کا سن دوہزار گیارہ کے عمران خان کے جلسے سے معازنہ کرنا بددیا نتی ہے کیونکہ اس جلسے کو اسٹیبلشمنٹ کی پشپناہی حاصل تھی اور اس کے لئے بھی ویول سوارٹی کی حکومت نے بھی فری ہینڈ دیا تھا سب سے بڑھ کر وہ موسم بھی سہانہ تھا اور فضاء میں کسی وائرس کے خطرے کی دھمک بھی نہیں تھی دوسری طرف لاہور میں تیرہ دسمبر دوہزار بیس کو ہونے والے پیڈی ایم کے جلسے کے بعد مولانا فضل الرحمن پریس کانفرنس میں یہ بتا چکے ہیں کہ ان کے جلسے کو ناقام ثابت کرنے کے لیے آئی ایس پی آر نے میڈیا پر دباؤ ڈالا کیونکہ مریم نواز کی لاہور میں جلسے سے پہلے چلائی جانے والی رابطہ عوامی مہم نے حکمرانوں کی نیدیں اڑا کر رکھتی تھی لیکن اپوزیشن کے نکتہ نظر سے اہم ترین بات یہ ہے کہ تیرہ دسمبر کے جلسے کے بعد بھی پی ڈی ایم اتحاد قائم ہے اور اس کی قیادت نے مشترقہ طور پر اسمبلیوں سے استیفے دینے اور لانگ مارٹ شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے دوسری طرف حکومت کے زہلی ادارے نیب کے پاس بلاول بھٹر زرداری اور مریم نواز کے خلاف ایسے کرپشن کے کوئی کیسز موجود نہیں جن کے بنیاد پر ان دونوں کا پابندے سلاسل کیا جا سکے اور حکومت مخالف تحریک کو روکا جا سکے پی ڈی ایم تحریک کی اہمیت کی وجہ کئی غیر معمولی اہمیت کے حامل حقائق ہے سب سے پہلا یہ کہ پی ڈی ایم کی تحریک پاکستان کی بائیں بازو کی مرکزی جماعت دائیں بازو سیکولر اور روایتی سوچ رکھنے والی مذہبی اور مرکزی دھارے کی سیاسی جماعتوں پر مشتبہ ہے دوسرا یہ کہ اس میں شامل تمام جماعتوں کا اصل حدف حکومت کی بجائے سیاسی عمل میں مداخلت کرنے والی فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے تیسرا یہ کہ ان کے احتجاج کی اصل سرزمین پنجاب ہے جو کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کی بھی طاقت کا مرکز ہے چوتھا یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت سے وجود میں آنے والی کپتان حکومت کی نا اہلی اور نالائکی اور غلط پالیسیوں کے وجہ سے عام آدمی کی زندگی مشکلات کا شکار ہے اس کی وجہ سے ناراض اور مشتعل افراد بھی پی ڈی ایم کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں ان حالات میں سوال یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی تحریک کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ سچ ہے کہ پی ڈی ایم کو اندرونی مسائل کا سامنا ہے ایک سال سے اس کی اہم ترین جماعتیں بیپلس پارٹی اور مسلم لیگ نون لانگ مارچ یا فوجی اسٹیبلشمنٹ کو اپنے مسائل کے اصل وجہ قرار دے کر اسے حدف بنانے کے حق میں نہیں تھی لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کے حامی شہباز شریف کی گرفتاری اور عاصف علی زرداری کے خلاف مسلسل نیپ کیسز کے اندرات کے بعد انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ رکھنے والے اناثر کو پذیرائی مل گئی نواز شریف کی جانب سے فوجی قیادت کا نام لے کر تنقیج کرنے کے فیصلے کو شہباز دھڑے نے بھی قبول تو کر لیا تاہم وہ اسے دل سے قبول کرنے کو ابھی تیار نہیں ہے کیونکہ ان کی رائے میں کوئی بھی سیاسی تبدیلی لانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو اپنے ساتھ ملانا ضروری ہے دوسری طرف نواز شریف کے موقف کی تاہید کرنے والوں کو کہنا ہے کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو دباؤ ملائے جائے اور تنقیج کا نشانہ بنایا جائے اس بات کو تو وزیراعظم عمران خان نے بھی ایک حالیہ انٹرویو میں تسلیم کیا ہے کہ اپوزیشن قیادت کی جانب سے فوج کے سربراہ جنرل کمر جعوید باجوہ اور آئی ایس آئی کے سربراہ لیفٹین جنرل فیض حمید مغل کا نام لے کر تنقیج کرنے کا بنیادی مقصد فوج پر دباؤ ڈالنا ہے تاہم وزیراعظم نے واضح کیا کہ فوج ان کے نیچے ہے ان کے اوپر نہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ مستقبل قریب میں اپوزیشن تحریک کے زور پکڑنے کے بعد بھی فوج ان کے نیچے ہی رہتی ہے یا ان کے اوپر چڑھ جاتی ہے یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا